نوول فاریور میں خوش آمدید نوول نمل جس کی رائٹر ہے نمرا احمد اس کا یہ پندر میں باب جس کا نام ہے اور وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف سے کا سیکنڈ پارٹ ہے اور جہاں پر جس طرح یہ نوول کی لاسٹ اپیسوڈ ختم ہوئی تھی بہت اچھی جگہ پر نوول ختم ہوا تھا اور میں اور آپ لوگ ہم سب لوگ کیوریوس ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو جلدی سے اس بارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے سادی اور اس کے زندہ خانے کو وہیں چھوڑ کر ہم چند منٹ پیچھے واپس اسلامباد کے اس ریسٹورن میں جاتے ہیں جہاں اوپری کمرے میں ہنین بیٹھی ریجسٹر پہ پھول بوٹے بنا رہی تھی وہ آیت ہنوز لکھی موجود تھی مگر ہنین کو جب کچھ خاص سمجھ نہ آیا تو گھور و فکر کرنا تر کر دیا تب ہی زمر اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا موبائل کمپنی کے بلاخر سگنل ریپورٹ بھیجی دی وہ اندر سے کاغذ نکالتے ہوئے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھی ہنین نے چونکر اسے دیکھا مگر بھائی کا موبائل سگنل آخری دفعہ ہماری کالونی میں آن ہوا تھا یہ بتایا تو تھا پولیس نے ہاں مگر اس کا ورڈ سیپ اگلے دن بھی آن ہوا تھا بائیس مئی کو پولیس نے یہ نہیں بتایا اس لئے میں نے کمپنی سے رابطہ کیا تھا سوست روی سے سہی کام انہوں نے کر دیا تم تو کر کے دینے پہ تیار نہیں تھی وہ تنس نہیں تھا بس سادگی سے کہا اور صفے کھول کر چہرے کے سامنے کیے ہنین نے خوفگی سے کچھ کہنا چاہا پھر سر جھٹک کر اس کے قریب آئی اور کاغذ پہ دیکھا پھر دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا یہ علاقہ یہ تو وہیں ہے پوپو جہاں ہم اب رہتے ہیں اور جہاں کاردارز رہتے ہیں سمر سوچتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی ہنین اُلز کر رہ گئی سادی کو آخری دفعہ ہاشیم کی طرف سے کی گئی تھی دیکھو یہ پولیس کی ریپورٹ میں نہیں تھا وہ دکھا رہی تھی اس رات ہم سب ہی بھائی کو کال کر رہے تھے مگر ہاشیم کی کال کے وقت فون کسرے کاردار یا ہماری این ایکسی کے آس پاس تین کلومیٹر کے علاقے میں تھا دوبارہ وہ بارہ بجے کے بعد آن ہوا تقریباً رات کے دس بجے تب بھی وہ اسی علاقے میں تھا اس کا ورسپ بھی تب ہی آن ہوا ہوگا کاغذ رکھ کر وہ سنجیدگی سے ہنین کو دیکھنے لگے سادی کی دو چیزیں کھوئی تھی کیچین اور موبائل کیچین ممکنہ طور پر اس گواہ لڑکی کے پاس تھا مگر سیل فون کس کے پاس تھا اور وہ اسے اس علاقے میں کیوں لے کر گیا آپ کو کیا لگتا ہے ہو سکتا ہے صرف ایک گواہ نہ ہو بلکہ کسرے کاردار میں سے کوئی گواہ ہو چل ہمیں سوچا نوشیرمہ اس دن سے متزاد باتیں کہہ رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں موجود ہو ظاہر ہے وہ سادی کا دوست ہے وہ نہیں وہ بھائی کا دوست نہیں ہے وہ اکدم بولی سمر رکھ کر اسے دیکھنے لگی مگر سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں دوست ہیں میں باقی سب سے زیادہ جانتی ہوں بھائی کے بارے میں میں نے سگنل ڈھونے میں مدد نہیں دی مگر پچھلے چار سال سے جب نہ فارس غازی ادھر تھا نہ زمر یوسف تب ہنینی تھی جو سادی کے ساتھ تھی اس لیے وہ دوست نہیں تھے قطیت سے بتایا اور یہ بھی تنزنا تھا سو میں نے گہری سانس لیں وجہ کسی لڑکی کو شیرو تنگ کرتا تھا اس لڑکی نے اپنے منگیتر سے شیرو کو پٹوایا بھائی نے سامنے موجود ہونے کے باوجود شیرو کوئی کوئی مدد نہیں کی آرام سے بیٹھا رہا اس پہ وہ بھائی سے خفا ہو گیا مگر سادی نے کوئی مدد کیوں نہیں کی پتہ نہیں پھر بعد میں وہ ڈرگز لیتا تھا تو بھائی نے اس کی شکایت اس کی ممی کو لگائی پھر میں نے اس کی اگوا کا پول کھولا شیرو بھائی تو تب سے ہمارے جاننی دشمن ہے تم نے پہلے نہیں بتایا آپ نے پوچھا ہی نہیں اس نے شانے اچکا ہے چلنا ہمیں خموشی چھا گئی تمہارا خیال ہے کہ شیرو سادی کو گولی مار سکتا ہے ارے نہیں اس سے تو اگوا بھی ٹھیچ سے نہیں ہوتا گولی کہاں مار سکتا ہے کسی کو میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ دوسرا گواہ ہو سکتا ہے مگر بھائی سے بکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خاموش ہو جو بھی ہے تم مجھے شام میں وہ پین چارج کر کے دوگی ہو سکتا ہے اس میں کچھ اہم ہو پھر موبائل واپس گھم کر دوبارہ سے کاغذ دیکھنے لگی آنکھوں میں ستائش تھی یہ موبائل سگنل بھی کیا چیز ہے ہنین نظر بھی نہیں آتا مگر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ختم ہو جانے کے بعد بھی اپنا نشان نہیں کھوتا ہنین نے تمام سوچوں کو ذہن سے چٹکا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی الجی نگاہوں سے اس آیت کو دیکھنے لگی تب ہی موبائل بجا اس نے بیزاری سے دیکھا حاشم کا پیغام تھا اسے ملنے کے لئے بلا رہا تھا وہ ٹائپ کرنے کے مور میں نہیں تھی کردن موڑ کر دیکھا سمر فون پہ کسی وکیل سے بات کرتی اٹھ کر جا رہی تھی وہ چلی گئی تو ہنہ نے پیغام ریکارڈ کر کے اسے بھیجا ملنا ہی تھا تو آدھے گھنٹے کے لئے وہ مل لے گی اور حلیمہ والی بات بھی کلیر کر لے گی اور پھر سے ریجسٹر کے کنارے پھول بوٹے بنانے لگی وہ آیت ابھی تک صفحے پہ جگمگا رہی تھی شہد میں شفا ہے مگر دل کی بیماری کی شفا شہد میں کیسے ہے اس آیت میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں مگر کون سی نشانی وہ سوچتی جا رہی تھی ذہن میں زمر کے کہے الفاظ گونج رہے تھے یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز جی زہنین شہد کو عربی میں کیا کہتے ہیں اسل اس نے ذہن سے اس آواز کو جٹکتے ہوئے آیت پر توجہ دھی ہو سکتا ہے اسل کا کوئی اور مطلب بھی ہو کہتے ساتھ اس نے اسل کا لفظ آیت میں ڈھوننا چاہا یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے مگر ایک منٹ وہ الزی اسل کا لفظ تو آیت میں تھا ہی نہیں آیت میں شہد کا لفظ تو تھا ہی نہیں وہاں تو صرف مشروب شراب لکھا تھا پھر وہ شہد کیوں ڈھونڈ رہی تھی یہ موبائل سگنل بھی وہ صفحہ اپنے قریب لائی آنکھوں کے بالکل قریب بلکہ سکر کر اسے دیکھا وہ غلط شہ کو تلاش کر رہی تھی وہ آیتیں اسل نہیں تھی وہ آیتیں نہال تھی موضوع شہد نہیں تھا موضوع شہد کی مکی تھا ہنی بھی دی ہنی بھی زمر ساتھ آ کر بیٹھی اور اپنا کام کرنے لگی ہنین اسی طرح صفحہ کو دیکھ رہی تھی سادی بھائی بھی مجھ سے ایک دفعہ پوچھ رہے تھے یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے ہنین وہ متحر سی خود سے بڑھ بڑھائی موبائل سگنل سوری زمر نے اسے سوالیاں دیکھا اسے لگا ہنہ نے اسے پکا رہا مگر ہنین اس وقت کسی اور دنیا میں تھی اس نے نہیں سنا بس تیزی سے اٹھی اور زمر کے آگے رکھا سادی کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے اپنی میز پہ لے آئی پیکراری سے وہ جلدی جلدی کیز دواتی فیس بک کھول رہی تھی سادی کا فیس بک پہ دوستوں کا ایک گروپ تھا چھوٹا سا جہاں وہ ہر ہفتے اپنی ایک سیلف ویڈیو پوسٹ کرتا تھا اس میں وہ کسی منتخب آیت کی اپنی سمجھ اور علم کے لحاظ سے تفسیر بیان کرتا تھا یہ سلسلہ اس نے سال بھر پہلے چھوڑ دیا تھا جوب کی مصروفیت کی وجہ سے مگر وہ ویڈیو زہاب بھی اس گروپ میں تھی ہنہ اس گروپ میں تھی مگر چونکہ وہاں سادی کے دوست تھے سو اس کو کمنٹ کرنے کی اجازت بھائی کی طرف سے نہیں تھی لیکن ویڈیوز وہ دیکھا کرتی تھی نیٹ چھوڑنے کے بعد بھی وہ ان ویڈیوز کو تب دیکھ لیتی جب بھائی امی کو دکھاتا اسے لگتا تھا وہ ان کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی ہے لیکن آج دونوں کانوں کے درمیان کچھ اٹک گیا تھا مطلوبہ صفحہ کھل گیا اور وہ ویڈیو آج بھی وہاں موجود تھی اس کا نام آئیتے نحل تھا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ویڈیو کھولی کانوں میں ائر فونز لگائے سکرین پہ ریسٹورانٹ کی کونے والی میز نظر آنے لگی ایک یا سوہ سال پہلے کا سادھی ادھر بیٹھا تھا اور سکرین پہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا چند ابتدائی فکریں ہنہ نے سکرین کو انگلیوں سے چھوا کتنے دن بعد اس نے سادھی کو بولتے دیکھا تھا چند نمہ بعد وہ موضوع پہ آ گیا تھا کل صبح فجر پہ میں صورت نحل پڑھ رہا تھا تو آیت نحل نظروں سے گزری تو میں نے ان پہ غور و فکر کیا ہم اکثر قرآن میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہے غور و فکر کرنا کیا ہوتا ہے اس آیت کی تفسیر سے تفسیر پڑھ لینا کیا یہ کافی ہوتا ہے میرے خیال میں نہیں ذرا رکھ کر سانس لیں غور و فکر کہتے ہیں تفسیر کو جیسے انگریزی فلموں میں سراغ روسان حضرات چھوٹے چھوٹے کلوز کا تعاقب کرتے ہوئے مجرم تک پہنچتے ہیں میرے نزدیک قرآن میں غور و فکر کرنا بھی میٹیریل ایویڈنس کو فالو کرنا جیسا ہے یعنی ٹھوس شواہد کا پیچھا کرنا ٹھوس شواہد میں ہر وہ چیز آتی ہے جو ٹھوس ہو جسے آپ چھو سکیں جیسے ایمان کفر شرک روزہ نماز یہ ٹھوس چیزیں نہیں ہیں بھگر سمندر پانی جانور شہد یہ ٹھوس چیزیں ہیں سو آیت نحل کو پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس میں موجود میٹیریل شواہد کا تعاقب کرتا ہوں شاید تب کچھ سمجھ آئے وہ سانس لینے کو ٹھہرا اور ہنہ بالکل سانس روک کے اسے سن رہی تھی اس میں میٹیریل چیز شہد تھی میں چند جگہوں پہ گیا خالد شہد کے لئے مگر پھر ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ لفظ شہد تو آیت میں لکھا ہی نہیں ہے یہ آیتیں اصل نہیں تھی یہ آیتیں نحل تھی موضوع نحل ہے سارا مسئلہ نحل کا ہے تب مجھے ایک بات بہت دلچسپ معلوم ہوئی مگر اس کے لئے ہمیں پشلی تین آیات کو ملا کر پڑھنا ہوگا اب اس نے میز پہ رکھا قرآن کھولا اور اس میں سے دیکھ کر بتانے لگا ان چار آیات میں اللہ تعالی نے چار قسم کی ڈرنگز کا ذکر کیا ہے ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں وہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آیت پڑھنے لگا اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور سے سنتے ہیں چہرہ اٹھایا اور اپنی ازلی معصوم مگر پیاری مسکراہت کے ساتھ کہنے لگا اب بظاہر یہ زمین داروں اور کسانوں سے متعلقہ آئیت لگتی ہے کہ کیسے پانی کے بارش کے بعد بنجر زمین ذرخیز ہو جاتی ہے مگر جو لوگ سنتے ہیں یعنی جو لوگ قرآن کو غور سے سنا کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں عموماً جب آسمان سے نازل شدہ پانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد وہی ہوتی ہے وہی الہی قدر توقف سے کہنے لگا وہی تین طرح کی ہوتی ہے ایک تو قرآن اور الہامی کتابوں کی صورت میں ان میں اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ اللہ پردے کے پیچھے سے خود بندے سے مخاطب ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ تور پہ ہوتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراج کے موقع پہ ہوئے تھے تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو انسان کے پاس کوئی پیغام دے کر بھیجے اس تیسری وحی کی دو قسمیں ہیں ایک تو جو انبیاء کے پاس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اترا کرتی تھی اور دوسری الہام یعنی دل میں خیال کا ڈالے جانا یہ ہر انسان کو ہوتا ہے مگر یاد رکھئے الہام شیطانی بھی ہو سکتا ہے فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اس کو جج آپ شریعت کے اصولوں پہ ہی کریں گے یہی الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا جس کی بنا پہ انہوں نے اپنا بچہ نیل میں اتارا تھا اور یہی شہد کی مکھی کو ہوا تھا یعنی ان کے دل میں خیال ڈالا گیا تھا چل ہمیں کے لئے رکھ کر قرآن کو دیکھا تو ان پانچ آیات میں پہلی قسم کی ڈرنک پانی ہے وہی الہی جو آسمان سے اترتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے اور کوئی بھی چیز ایسے دل مردہ نہیں کرتی جیسے ان سے کہکے کرتے ہیں پھر صفحہ پلٹایا اگلی آئیت دیکھتے ہیں پہلے عربی پڑی پھر اردو میں بتانے لگا اور بے شک تمہارے لئے مویشی جانوروں میں ایک سبق ہے ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں خوشکوار ہے وہ پینے والوں کے لئے سادی نے چہرہ اٹھایا بارش وہ چیز ہے جو فصل پہ ہو یا دل پہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے بارش کو اللہ نے ہمیشہ رحمت کہا ہے کسی قوم کو بارش سے عذاب نہیں دیا ہم ڈیم نہیں بناتے اور پلاننگ نہیں کرتے اس لئے بارش زہمت بن جاتی ہے بنا بارش تو سرا سرا فائدہ ہوتی ہے اب دوسری قسم کی چیز دیکھئے دودھ وہ کہہ رہا تھا اور ہنین ہر شے بھولائے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی اسے یہ سب اس طرح کیوں نہیں سمجھایا تھا جیسے سادی کو آیا تھا دودھ ان اچھی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے جو بری چیزوں سے نکلتی ہے خون اور گوبر کے درمیان سے خالص اور پاک دودھ کا نکلنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی ہم اپنے خلوص اور پاکیزہ نیت سے راستے نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین پیالوں میں سے دودھ کا انتخاب فرمایا تھا کیونکہ دودھ این فطرت ہے اور فطرت میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی آپ گندگی میں سے بھی اچھی چیز نکال سکتے ہیں اب تیسری ڈرنک دیکھئے قرآن سے پڑھ کر پڑھ کر سنانے لگا اور خجور اور انگور کے پھلوں سے تم بنا لیتے ہو نشاور چیزیں شراب اور اچھا رزق بھی بناتے ہو بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو اکل رکھتی ہے تو میرے اکل والے دوستو تیسرا مشروب یعنی شراب بنایا جاتا ہے بھکیزہ پھلوں سے خجور جیسے شرط طعبہ سے بھی بری چیزیں بن سکتی ہیں یہ سب آپ کے اوپر ہے آپ اچھی چیز سے بھی بری بنا سکتے ہیں اور بری سے بھی اچھی نکال سکتے ہیں اس لیے چیزوں کو درست استعمال کریں کمپیوٹر سے اچھے کام کیا کریں جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ نہ دیکھا کریں اور جس کی اجازت نہیں ہے وہ بھی نہ کیا کریں آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں مگر پیرنٹس نے اجازت نہیں دی ناولز پڑھنے کی تو اسے پڑھ کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں ان کو کنمنٹ کریں لیکن چھپ کر مت پڑھیں یہ غلط ہے پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوگا اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے اپنا گھر پہاڑوں پہ اور درختوں میں اور اس میں جو وہ چرہاتے ہیں انچی چھتیں پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے پھر چلتی رہے اپنے رب کے آسان راستوں پہ نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شربت مختلف ہے رنگ اس کے شفا ہے اس میں لوگوں کے لئے البتہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں سادھی چہرہ اٹھا کر واپس کیمرے میں دیکھنے لگا بظاہر یہ ایک بہت سادہ سی آیت ہے اس میں چوتھے مشروب کا ذکر ہے شہد جس کے پینے میں شفا ہے میری ٹیچر کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے پینے میں شفا کا ذکر کیا ہے ویسے شہد پینے اور شہد کھانے میں بہت پرک ہوتا ہے کبھی آزما کر دیکھئے گا سرہ رکھ کر گہری سانس لی ہنین بے کراری سے اس کو دیکھتی اس کے اگلے مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ عبادیوں سے دور انچی محفوظ جگہ پہ اپنے گھر بنائے پھلوں میں سے کھائے اور آسان راستوں پہ چلے پھر جو اس کے پیٹ سے نکلے گا شہد اور ایک دوسری رتوبت بھی وہ شفا بخش ہوتی ہے یہ تو ہو گیا آسان ترجمہ مگر غور و فکر کرنے والے لوگ سادہ ترجمے پہ بس نہیں کرتے ان کو کوئی نہ کوئی مزید مطلب ڈھوننا ہوتا ہے اور وقت اور حالات کے ساتھ یہ مطلب بدل جایا کرتے ہیں قرآن میں وصت ہے مگر افسوس کہ قرآن پڑھنے والوں میں وصت نہیں ہے خیر صفے پہ ایک نظر دراتے گردن چکائی میں کافی دیر شہد ڈھونتا رہا خالی شہد پھر مجھے اندازہ ہوا کہ خالی شہد نہ پید ہوتا جا رہا تو میں شہد کی مکھی کی طرف آیا اس آیت میں ٹھوس شہ وہی تھی مجھے اس دوران ایک دلچسپ ریسرچ ملی گو کہ کچھ لوگ اس تحقیق کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ شہد کی کمی کی وجہ بائیو پیسٹی سائیڈز کا بے دریگ استعمال ہے لیکن میں اس تحقیق کو مان سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں اور اس آیت میں ایک لنک نظر آتا ہے کہنے کے ساتھ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کی تاریخ سکرین کمرے میں دکھائی دی شہد کیوں ناپید ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ ہے یہ چیز نہیں یہ موبائل نہیں بلکہ اس کے گرد چکراتا اندیکھا موبائل سگنل پون رکھا اور پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ موبائل سگنل بہت عجیب چیز ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کوئی آپ کو فون کرے تو یہ آپ کو این آپ کے کان کے قریب آبچتا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ انچے ٹاورز لگے ہوتے ہیں جن سے جڑا ان حدیدہ لہروں کا جال پوری دنیا میں بچھا ہے یہاں تک کہ دنیا انہی کے جال میں فسی ہوئی ہے مگر یہ بری بات نہیں ہے سیل فون ایک ضرورت ہے ٹکنالوجی ہے سب کے پاس ہوتا ہی ہے لیکن ہنین کی آنکھیں یک دم بھیگنے لگی اس کو یاد تھا کہ وہ آگے کیا کہے گا مگر وہ اسے ایسے سنیں گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن ہوا یوں کہ شہد کی مکھی اللہ کے حکم پہ دور پہاڑوں درختوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہے وہ سارا دن باہر پھرتی ہے ہر پھول پھل پہ بیٹھتی ہے اس کا رس لیتی ہے اور پھر وہ واپس اپنے گھر جاتی ہے اور نہیں یہی رک جائیے کیونکہ جب بچپن میں آپ نے یہ عمل پڑھا تھا تب شہد کی مکھیاں گھروں کو لوٹتی تھی مگر آج دو ہزار چودہ میں ایسا نہیں ہوتا وجہ ہے یہ موبائل کی طرف اشارہ کیا جب مکھی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا راستہ مکنا تیسی لہروں کی مدد سے یاد رہتا ہے وہ پھول پھل پہ بیٹھتی ہے اور رس لے کر واپس گھر کی طرف پڑھتی ہے لیکن درمیان میں موبائل سگنلز کی لہروں کا جال بچھو ہوتا ہے شہد کی مکھی جب کسی سگنل کی لہر سے ٹکراتی ہے تو مکنا تیسی فیلڈ متاثر ہوتا ہے یوں سمجھئے وہ چکرا کر رہ جاتی ہے اور کنفیوزڈ ہو جاتی ہے اس ٹکر سے وہ سمت کا تین کھو دیتی ہے وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے وہ پھر ماری ماری اور جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ آیت نحل ہے اتنی اہم آیت جس میں سورت کا نام لکھا ہے تو شہد کی مکھی کی مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا ہنی نے آنکھیں بند کر لی ان سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے وہ ایک سال پہلے کا سادی بے خبر سا اسے کہہ رہا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ یہ موبائلز ہماری دنیا سے جنہوں نے شہد سے میٹھے گھر بنانے تھے وہ روز گھر سے نکلتی ہیں پھولوں رنگوں اور خوشبوں کی آس لے کر آسان راستوں پہ چلتی ہیں مگر پھر درمیان میں یہ موبائل سگنلز آ جاتے ہیں اور ان کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں وہ کنتیوز ہو جاتی ہیں کسی نام حرم سے پون پہ بات کرنے کے لیے ڈھیروں دلیلیں گھڑتی ہیں فتوے لیتی ہیں کزن بھی تو بھائی ہوتا ہے اسلام اتنا بھی سخت نہیں میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ اور اسی کرب اور تکلیف میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہیں انہوں نے تو آسان راستوں پہ چلنا تھا اپنے دلوں میں موجود قرآن سے اور نور سے لوگوں کو شفا دینی تھی اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشل کو میٹھے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے تو یاد رکھئے اس مرض کی شفا ہے لیکن اس شفا کے لیے پہلے آپ کو اپنے راستے ٹھیٹ کرنے ہوں گے وہ مشکل راہیں جن میں کرب ہے پکڑے جانے کا خوف ہے ان کو تر کرنا ہوگا کہنے کے ساتھ کلائی پر بندی گھری دیکھی وقت کم ہے میں اپنی باتوں سے کسی کو بول بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کس سر مقتصر یہ آیت ناحل ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ چیز نکل سکتی ہے اور جیسے انگور اور خجور سے ناپاک شہ بن سکتی ہے ویسے ہی شہد کی مکھی کے راستوں کو مشکل بنانے والی چیزوں کا صحیح یا غلط استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا چاہے حرام سے چاہے حلال سے لیکن اگر آپ آپ اس کو حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا کچھ میان بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوشکوار زنگی گزار رہے ہوتے ہیں کبھی سوچا ہے کیوں کیونکہ وہ شادی سے پہلے سب حرام سے لے چکے ہوتے ہیں جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا اس لیے ان کے حلال کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے آپ کسی کے ساتھ بھلے اپنے منگیتر کے ساتھ ہی سیلف ان پہ انوالوڈ ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ محرم اور نہ محرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلو بہانوں سے ختم نہیں جائیں گے بدل نہیں جائیں گے جو غلط ہے وہ غلط ہے آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے ایک ثانیے کو رکھ کر اس نے طویل سانچ پری لیکن اس کے برعکس اگر آپ حرام چھوڑ دیں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لئے تر کر دیں تو اللہ وہیں چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امام ابن کیم نے سات سو برس پہلے کہا تھا آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا وہ بہت غیرت والا ہے آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی تو وہ اس کو کہیں گناہ برکت دے کر آپ کو لٹا دیتا ہے اس لئے دوبارہ گھڑی دیکھیں حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لٹا دے گا میرا وقت ختم ہوا اپنے ورس ایپ سٹیٹس کو صرف چوبیس گھنٹوں کے لئے ان آیات میں تبدیل کر دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ کس کس گروپ میمبر نے آج کی آیات سن لی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگوں نے نہیں سنی مگر خیر السلام علیکم رحمت اللہ ویڈیو پہ رک گئی اور ہنین کی تو جیسے زندگی ہی ٹھہر گئی وہ وہاں بیٹھی تھی ہونٹو پہ مٹھی رکھے بھیگے چہرے کے ساتھ آنسو ٹپ ٹپ تھوڑی تلے گر رہے تھے اس نے تین ماہ اتنی دلیلیں اتنے ہیلے اتنی صفائیاں سوچی تھی سادی نے ان کو دس منٹ کی ایک ویڈیو میں ختم کر دیا تھا مہرم اور نامہرم کے اصول ساری بات ہی ختم ہو گئی اس کا پورا دماغ سن تھا زمر کام کرتے کرتے مری تو اس پہ نظر پڑی وہ ائر فونز لگائے سکرین کو آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی کیا دیکھ رہی ہو فکر مندی سے پوچھا آئی نا وہ بس اتنا بولے پھر فون اٹھایا اور ورڈ سیپ سٹیٹس بدل دیا ساتھ میں ویڈیو کلپ کا نشان بھی بنایا بھائی نہیں دیکھ سکتا وہ جانتی تھی مگر یہ ایک عادت تھی جو گائے برسوں سے اس نے اپنا رکھی تھی میں کچھ عرصے کے لیے اس نے فالو کی تھی سو اب بھی کر لی ہنین زمر نے نرمی سے پکارا ہنین جواب دیے بنا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی زمر نے رخ موڑ لیا اور اسے رونے دیا وہ روتی گئی روتی گئی یہاں تک کہ آنسو ختم ہو گئے پھر اس نے چہرہ اٹھایا آنکھیں رگڑی اور حاشم کو کال کی وہ ورس اپ پہ ہی کال کرتی تھی اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ملک سے باہر ہے زمر نے رخ موڑے ایک ایک بات سنی جو اس نے حاشم سے کہی اور پھر اس نے جب فون ڈالنے کی آواز سنی تو مر کر دیکھا وہ اب سکتی سے آنکھیں رگڑ رہی تھی دونوں نے پھر کوئی بات نہیں کی خموشی سب کہہ رہی تھی اور اگر تم سے کبھی کوئی کہے کہ انسان کی کی گئی نیکی گھوم پھیڑ کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے تو یقین کر لینا کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے کلب کے لاؤنج میں روشنی مدم تھی بار کاؤنٹر کے ساتھ نوشیروہ انچے سٹول پہ بیٹھا تھا اور مسلسل دونوں ہاتھوں سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا شہرین بریک ہیل سے چلتی قریب آئی اور ساتھ والے سٹول پہ بیٹھی رکھ اس کی طرف موڑا اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا شہرونہ چونک کر آنکھیں اٹھائی اسے دیکھ کر ان میں خفگی آئی آپ ادھر خیریت خوش گروہی سے کہتا دوبارہ بٹن دبانے لگا شہرین اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کاؤنٹر پہ ڈالا تین دن سے تمہیں کال کر رہی ہوں اٹھاتے کیوں نہیں ہو نروٹھے پن سے گویا ہوئی شہرونہ بیزاری سے شانی اچکائے مجھ سے کیا کام آ پڑا آپ کو ہر وقت مجھ سے خفا کیوں رہتے ہو کیوں ہم اچھے دوست بھی تو ہیں آؤ اب مو ٹھیک کرو کارز کھیلتے ہیں اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا وہ زیادہ دیر بیزار رویہ برقرار نہ رکھ سکا اور ساتھ کھنچتا آیا چند من بعد وہ دونوں ایک میز کے گرد بیٹھے پتے کھیل رہے تھے تمہار رہے ہو شہرون نہیں اب بھی دیکھئے گا اس کی مکمل توجہ کارز پہ تھی اپنے پتے دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اب کون سا پتہ پھینکے کے مجھے کچھ دن کے لیے تمہاری جی فورٹی ون مل سکتی ہے ایک دم چونکر شہری کو دیکھا وہ بھی پتوں کو دیکھتے ہوئے سرسری آناز میں پوچھ رہی تھی کیا بزاہی نہ سمجھی دکھائی شہری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اتنے ڈم مت بنو تمہاری جی فورٹی ون گلوک گنجو پچھلی بردے پہ تمہیں ہاشم نے گفٹ کی تھی میرے سامنے تو تم نے توفہ کھولا تھا مجھے دے سکتے ہو چند دن کے لیے کچھ دوستوں میں شو آف کرنا ہے شہری نے پتے میز پہ ڈال دیے تندہی سو سے دیکھا تو یہ سارا میٹھا انداز اسی لیے تھا اور میں سمجھا آپ کو واقعی میرا خیال ہے خیال ہے تو دوست سمجھ کر ایک گن مانگ رہی ہوں نہیں دینی تو نہ دو گصہ کیوں ہو رہے ہو تو شیروہ کے حلق میں کانٹے ہو گائے میرے پاس جی فورٹی ون نہیں تھی فورٹی فائیو تھی موڈل تو ٹھیک سے یاد رکھا کریں سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا ہتھیلیا نم تھی اور رنگت بدل رہی تھی شہرین کارز رکھ کر آگے ہوئی اور بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا ریلی مجھے تو جی فورٹی ون یاد پڑتی ہے تو پھر آپ آپ اپنے یاداشت کا علاج کروائیے کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی گن نہیں ہے سنا آپ نے بڑھا کر کہتے وہ اٹھا پیشانی بھی تر ہو رہی تھی اور آنکھوں میں بے چینی سی تھی شہرین نے گردن اٹھا کر دلچسپی سو سے دیکھا ٹھیک ہے مجھے غلط یاد ہوگا ایک گن ہی تو ہے اس میں اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہو ہمیز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور سرخ آنکھوں سے اسے گھورا آئندہ میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جائیے فارس کے آگے پیچھے پھریں جیسے میں تو جانتا ہی نہیں شہرین کی ذرا رنگت بدلی بے اختیاری در ادھر دیکھا وہ اب سیدھا ہو کر مڑ گیا تھا اور باہر کی طرف جا رہا تھا بگر شہری کو اپنا جواب مل گیا تھا وہ رات جب کسرے کاردار اور ملحکہ انیکسی پہ اتری ذہن میں حاشم کی باتیں گونج رہی تھی میرے پاس شہرین سے بڑے مسائل ہیں اس وقت تم نے جو کہا وہ بہت ہے مزید اس پہ بات مت کرو کچھ نہیں معلوم ہوگا اسے البتہ ایک عجیب سی پریشانی اس کے وجود سے لپٹی تھی کیا یہ مسئلہ کبھی نہیں ختم ہوگا سادی یوسف کا سیب اس کا پیچھا کبھی چھوڑے گا اس کمرے سے دور ہٹو تو انیکسی کی تقریباً تمام بطیاں بجی تھی فارج سو رہا تھا جب زمر احتیاز سے کمرے سے نکل آئی تہ خانے میں آ کر دروازہ لاغ کیا دروازے ساؤنڈ پروف تھے اور پھر جلدی سے فرش پہ بیٹھی ہنا تک آئی کیسے چارج کیا پین لیپ ٹاپ سے اس میں دو ویڈیوز ہیں ایک جج صاحب کی میں نے ابھی وہی شروع کی تھی دیکھئے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دونوں نے چھرچری لی پھر ہنا نے دوسری ویڈیو کھولی اب وہ دونوں فرش پہ بیٹھی تھی اور سامنے سکرین کو چہرہ جھکائے غور سے دیکھ رہی تھی منظر کھلا اور ایک رہداری سی نظر آئی آفیس کے باہر منظر ٹیبل کے پیچھے مجود سیکٹری ڈیسک کلندر پہ واضح لکھی تاریخ 21 مئی خواہ وار اور ایک ساتھ گارڈ کیمرے کے آگے پیچھے تھپ تھپا کر چیک کر رہے تھے ایک موبائل چابیاں نکال کر سیکٹری کی ٹوکری میں رکھا سادھی آواز پسے منظر سے آئی حرین کی حبرو اٹھے بھائی نے کوٹ کی پرنٹ پاکٹ میں ڈالا ہوا ہے پین اور یہ ہاشم کا آفیس ہے وہ اس کی تلاشی لے رہے ہیں پھر اوکے کے سگنل کے بعد کیمرہ آگے بڑھتا گیا سمر کی آنکھوں میں تاج جب افرارا وہ ڈیٹیکٹر سے چیک کر رہے تھے تو پین کیوں نہیں پکڑا مامو کے اس کون آرٹیش دوست نے بتایا تو تھا یہ پین نہیں پکڑا جاتا خاور اسلا یا وائر ڈھونڈ رہا تھا اسے لگا ہوگا کہ یہ عام پین وہ ہاشم کا مہمان تھا خاور اس کا کوڑ تو نہیں اتبا سکتا تھا دونوں کی نظریں اب سکرین پر ٹھہر گئی تھی اندر آفیس میں تینوں کاردارز تھے خاور تھا سادی نیکلس میز پہ رکھ رہا تھا تیکھ آنے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک وازے سنائی دے رہی تھی سادی قتل امد کے بارے میں اسلام کے دونوں مذاہب کا نکتہ نظر بتا رہا تھا گھڑی کا پر ڈولم مسلسل جھول رہا تھا دائیں بائیں وہ سادی کو تیس کروڑ دے رہا تھا جواہ میں سادی نے اس کے بھائی کی قیمت ساٹھ کروڑ لگائی تھی کونے میں چھوٹے سے باتروم کی ٹوٹی سے پانی لیک ہو رہا تھا ٹپ ٹپ ہاشیم اب سادی کو جج کو بلیک میل کرنے والا قصہ سنا رہا تھا فائل دکھا رہا تھا تہہ کھانے میں پنکھے کی آواز سے دیوار پہ لگے کاغذ ہلکے ہلکے پھڑ پھڑا رہے تھے ہاشیم اب حنین کے امتحانی مرکز والے وکیل صاحب کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ حنین کا کیس دوبارہ کھلوا سکتا ہے پنکھے کی گھڑ گھڑ مسلسل سنائی دے رہی تھی اب سادی باہر سیکٹری کے ڈسک کے ساتھ نوشیرما کو کہہ رہا تھا کہ مرد بنے اور پھر لفٹ کے دروازے بند ہوتے ہی دکھائے دئے اور سکرین تاریخ ہو گئی اس وقت اس دنیا میں اس شہر میں اس گھر میں اور کوئی آواز نہیں تھی سانس لینے کی بھی نہیں دل دھڑکنے کی بھی نہیں کہتے ہیں جب فرشتے رو نکالتے ہیں تو آواز تک نہیں آتی مگر کیا کبھی تم نے شیطان کو رو نکالتے دیکھا ہے اس کی بھی آواز نہیں آتی مری سرکشی بھی تھی منپرید میری آجزی بھی کمال تھی میں انا پرست بلا کا تھا سو گرا تو اپنے ہی پاؤں میں کاردارس نے یہ کیا ہے سب ہنین کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی بھائی کو بھی انہوں نے ہی شوٹ کروایا تھا بھائی انہی کے پاس ہے زمر فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے ہنین کو نہیں دیکھا بس ننگے پیروں سے زینے چڑھنے لگی تیہ خانے کا دروازہ کھولا لاؤنج خاموش پڑا تھا وہ قدم قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھا سب دندلہ تھا ہندیرے اور روشنی کے فلیشز سے چمک رہے تھے کبھی منظر صاف ہوتا کبھی ہندیرہ چھا جاتا اس کو گرم گرم آنسو اپنے گالوں پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے اس نے اوپر چڑنا چاہا قدم بزنی تھے دل بھاری تھا اور سانس سانس اکھڑتی تھی چوتھے زینے پہ وہ رکھی دورے ہو کر چند گہرے سانس لیے پانی سے لدی آنکھیں جب کی پھر قدم اٹھائے سر چکرہ رہا تھا ہندیرہ روشنی پھر ہندیرہ دھوائی دھوائی تھا وہ اوپری سیڑی پہ گھٹنوں کے بل گر سی گئی ہاتھ ریلنگ سے پھر سلتا نیچے آگی رہا چہرہ جکا ہے تیز تیز سانس لیتے وہ دوری ہوتی جا رہی تھی آنکھوں سے گرم گرم پانی میں روانی آ گئی تھی مگر ایسے لگتا تھا وہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سلو موشن فلم کی طرح دونوں ہاتھ فرش پہ رکھے وہ دوری ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی گھٹی گھٹی سسکیاں گونچنے لگی مگر ان کی آواز نہیں آتی تھی سانس بے ترتیب تھا اس کی بھی آواز نہیں آتی تھی دل لگتا تھا کسی نے کن چھوڑی سے چار ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہو اندر سے خون بھل بھل نکلنے لگا ہو اور اوپر سے آنسو گر رہا ہوں اس کی بھی آواز نہیں آتی تھی اس نے گیلے چہرے اور اکھرتے سانس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی پہروں میں جان نہیں تھی بدکت وہ کھڑی ہوئی دیوار کا سہارا لیا اس کو واقعی سانس نہیں آرہا تھا اس نے گیلے چہرے اور اکھرتے اکھرتے سانس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی پیروں میں جان نہیں تھی بدکت وہ کھڑی ہوئی دیوار کا سہارا لیا اس کو واقعی سانس نہیں آ رہا تھا دیوار پہ ہاتھ رکھے اس نے دروازہ دکیلا اندر مدھم نائٹ بلپ جلا تھا وہ کاؤچ پہ سو رہا تھا وہ آج آفیس سے تھکا ہوا آیا تھا اس لیے بے خبر سو رہا تھا بے خبری بھی نعمت تھی وہ نعمت زمر یوسف خان سے چھن چکی تھی وہ دروازے سے سر لگائے وہیں چوخٹ میں بیٹھتی گئی اندر ایسی کی ٹھرن تھی اسے یک دم سخت سردی لگنے لگے تھی ہونٹ نیلے پڑھنے لگے سانس ڈوبتا جا رہا تھا پہلی دفعہ حاشم کے ذہن میں گونجتے فکروں فارس کی بے گناہی سادی ان سب سے ہٹ کر پہلی دفعہ زمر کو احساس ہوا کہ اسے واقتن سانس نہیں آ رہا وہ کیفیت صرف جذباتی نہیں تھی وہ جسمانی تھی اسے اہستما اٹیک ہو رہا تھا اس نے کھانسنے کی کوشش کی نہ ہوا اندر جاتی تھی نہ باہر آتی تھی اس کے ناخن سفید پڑھ رہے تھے منظر ہندیرے میں ڈوبتا کبھی واپس روشن ہوتا نیم جان آنکھوں میں بے بسی لیے اس نے صوفے پہ لیٹے فارس کو دیکھا اسے معلوم تھا وہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا ان تین ماں میں اگر کسی کو وہ اس تکلیف میں آواز دے سکتی تھی تو وہ وہی تھا مگر اب کھویا ہوا حق کوئی کیسے واپس لائے فارس اس نے مدم سرگوشی میں پکارا آنکھوں سے آنسو برابر گر رہے تھے دل پہ مٹھی رکھے وہ شدید تکلیف میں کھانسنے کی کوشش کر رہی تھی وہ تھکا ہوا تھا اور واقعی نین میں تھا اس وقت آواز نہیں گئی سمر با مشکل اٹھی چند قدم خود کو گھسیٹا صوفے کے آگے رکھی میز کا کونہ پکڑے پکڑے شدید تکلیف میں بیٹھی وہیں فرش پہ فارس آواز نہیں نکلی صرف ہونٹ ہلے اس کی سانس سکھڑ رہی تھی اس نے بے جان ہوتے ہاتھ سے فارس کی آنکھوں پہ رکھا بازو ہلایا فارس اٹھو آواز اب بھی نہ نکل پائی مگر فارس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اٹھایا اور ایک دم اڑتے ہی دوسرا ہاتھ تکیے تلے رکھی پسٹول تک گیا مگر پھر وہ رک گیا زمر فابدیدہ آنکھوں میں تاجب بھرے وہ اٹھا اور پھر کوئی احساس تمانیت کا تھا جو زمر کا منظر پھر سے دھندلانے لگا نڑھال تھکن زدہ اگلے مناظر اس کو ٹوٹ ٹوٹ کر نظر آئے تھے اندیرے کے درمیان چند روشن کلیپس وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا پھر اس نے دیکھا وہ روشن باتھروم کے سنگ پہ کھڑی تھی اور آئینے میں اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹوٹی سے اس کا مو دھلہ رہا ہے اب بھی وہ اسے پکا رہا تھا ہندیرہ پھر روشنی اس نے دیکھا کہ وہ بیٹ پہ لیٹی تھی تکیوں کے سہارے سر کی جگہ اونچی تھی سردی کے باعث اس نے لہاف کردن تک تان رکھا تھا پنکھا اسی سب بند تھا اور وہ اس کو انہیلر دے رہا تھا زمر نے نڑھال سی ہو کر سر بیٹ گراؤن سے ٹکا دیا آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے آکسیجن بہال ہو چکی تھی اس کی رنگت بہتر ہو رہی تھی آنکھیں کھولی وہ ساتھ ایک گھٹنا موڑے بیٹ پہ بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا بھل آخر اسے آواز آنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ اپنے احسنما کے لیے انہیلر کیوں نہیں رکھتی ساتھ آپ کو اندازہ ہے اگر آپا کے میڈیسن کیابنٹ میں انہیلر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا اسے لگا وہ اسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے پوری آستین کی ٹی شرٹ اسے سر ٹکائے اسے دیکھتی رہی وہ بیج زہریلے تھے فارس نہ سمجھی سے ذرا آگے ہوا کیا چیز کہیں سال پہلے جب یہ شہر اسلام آباد غیر آباد تھا اور ہم سادہ غریب لوگ تھے اس کے چہرے کو تکتی وہ کہہ رہی تھی تو ہم نے ہم نے ایک غلطی کی ہم نے غلط دوست بنائے فارس ہم نے آسٹریلیا سے دوستی کی اس وقت وہ ہمیں بے ضرر لگتے تھے امیر تھے مگر اچھے تھے خوش اخلاق تھے ہمیں لگا وہ ہمارے جیسے ہی ہے ہمارا بھلا چاہتے ہیں آنکھوں سے گرتے آنسوں میں تیزی آگئے وہ غور سے اسے دیکھتا اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ہماری حکومت ہم اپنا شہر آباد کرنا چاہتے تھے ہمارے امیر دوست نے کہا وہ ہماری مدد کرے گا ہم نے اس پہ بھروسہ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا فہری سم نے کیوں اس پہ بھروسہ کیا بیچارگی سے پوچھتے وہ پھر سے رونے لگی تھی آپ بیکار باتیں مت پوچھیں آرام سے سو جائیے اب آپ کا سانس ٹھیک ہے وہ نرمی سے اس کی توجہ ہٹا رہا تھا مگر اس نے نفی میں سرے لایا اسی طرح روتے کہتی رہی تمہیں پتا ہے وہ آسٹریلین حکومت نے ہمیں بیج دیئے پھر اوپر اشارہ کیا اوپر ہیلیکاپٹر سے وہ بیج پورے شہر میں گرائے گئے وہ فارس ہماری دوستی کی علامت تھی مگر وہ بیچ زہریلے تھے انہوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا ان درختوں کی جڑے میلو دور تک پھیلی ہیں اور وہ اس شہر کا میٹھا پانی پی گئے اور ان کے پتے ان کے پتے اہستما لہاک کرتے ہیں اس دوستی نے ہم سے ہمارا سانس تک چھین لیا فارس ہم نے کیوں ان پہ اعتبار کیا وہ پھر سے بلک بلک کر رونے لگی تھی زمر گورنمنٹ پولیسی آپ کی غلطی نہیں ہے وہ درخت آسٹریلیا میں بھی ہیں بس ہمارے محل کو سوٹ نہیں کیے جیسے ان کو خرگوش سوٹ نہیں کیے تھے آپ کا اعتما ٹھیک ہو جائے گا زمر نے نفی میں سر ہلایا یہ تکلیف اب کبھی نہیں جائے گی جب جب وہ درخت لگائے جا رہے ہوں گے تو کسی نے تو روکا ہوگا کہا ہوگا کہ اس کی بات سنی جائے ہم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی ہم اتنے زدی اتنے ہر دھرم اتنے اندھے بیرے کیوں ہو گئے تھے ہم نے اس کو کیوں نہیں سنا اس کو ایک دفعہ وضاحت کا موقع کیوں نہیں دیا زمر اس نے ایک غور سے زمر کی روتی آنکھوں میں جھانکا کیا کچھ ہوا ہے کوئی اور بھی بات ہے یا صرف اس دمے کی وجہ دمے کی تکلیف کی وجہ سے ہے زمر نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا یہ تکلیف چھوٹی نہیں ہے یہ تکلیف بہت زیادہ ہے فارس مٹھی سے دل پہ دستک دی مجھے اندر تک جلن ہو رہی ہے اس نے تشویر سے پوچھا پہلے کبھی ہوا ہے اتنا درد کبھی نہیں ہوا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی تکلیف ہوگی فارس میں کدھر جاؤں فارس اٹھئے میں آپ کو ہسپیٹر لے جاتا ہوں وہ واقعی اٹھ رہا تھا زمر نے نفع میں سرے لیا مجھے کہیں نہیں جانا زد مت کریں زد اس کے دل کو آری نے چیر کر رکھ دیا اس نے آنکھیں بند کر لی اور ٹیک چھوڑ کر لمبی لیٹ گئے مجھے سونا ہے اور کبھی نہیں اٹنا اس کی بند آنکھوں سے انسو بہ رہتے وہ کھڑا چاں لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا کچھ کھانے کے لیے لادوں آپ کو زہر دے سکتے ہو وہ بند آنکھوں سے بڑھ بڑھائی تھی استغفر اللہ کیوں مجھے دوبارہ جیل بھیجنا چاہتی ہیں اور فارس غازی تو ایسی باتیں کرتا رہتا تھا اب بھی کہہ کر جکا اور اس کا تکیہ ٹھیک کرنے لگا سمر نے آنکھیں کھول دی ان میں ایسا دل کٹنے والا احساس تھا کہ الفاظ کو روک نہ پائی تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی اور جھک کر تکیہ درست کرتا رہا گھدر تاجب سے اس کو دیکھا مجھے آپ سے نفرت کیوں ہوں گی میں نے چار سال پہلے تمہیں قید میں ڈالا تھا آپ نے سات سال پہلے مجھے قید میں ڈالا تھا وہ ہلکا سا بولا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی اس کا سانس پھر سے تھم گیا مگر اب یہ دمہ نہیں تھا یہ کچھ اور تھا سمر کی آنکھوں سے آنسو ایک دفعہ پھر بہنے لگے وہ سیدھا ہو گیا نظریں چھرا کر اس کو سونے کی تاقید کرنے لگا سمر نے آنکھیں بند کر لی اب وہ واپس سوفے کی طرف جا رہا تھا نیچے تیہ کھانے میں بتی اور پنکھا ہنوز چل رہا تھا گھڑی کی ٹک ٹک ٹوٹی کی ٹپ ٹپ سب سنائے دے رہی تھی ہنین اسی طرح بسد لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی اس کی آنکھیں خوشک تھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روئی تھی بس بھوے بھینچے بیٹھی رہی بیٹھی رہی بیٹھی رہی پھر ایک دم اٹھی تیزی سے اوپر آئی گھر خاموش اور ساکن تھا وہ کچن میں آئی سٹینڈ سے پھل کٹنے والا چاکو اٹھایا اور بہرونی دروازے سے باہر نکل آئی باہر سبزہ اظہار رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا شاید بارہ یہ ایک بجے تھے وہ تیز قدموں سے غاس پہ چلتی آگے جا رہی تھی اس کا چہرہ پتھریلا تھا اور آنکھوں میں شولے لپک رہے تھے وہ کھڑی کتنی ہی دیر اس قصر کو دیکھتی رہی پھر کنارے پہ لگی درختوں تک آئی ایک درخت کے قدموں میں بیٹھی اور زور زور سے اس کے تنے پہ چاکو مارنے لگی زرب درزرب نفرت سے غصے سے شاک سے ہنین آواز پہ چونکر گردن گھمائی خاور موبائل پہ بات کرتا اس طرف آ رہا تھا پھر فون رکھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا قدر تاجب سے اسے دیکھا تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو میں اس درخت کو کٹنے کی کوشش کر رہی ہوں پاری صاحب کو پتا ہے کہ تم ادھر ہو وہ خفا ہوں گے وہ کھڑی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھا مجھے یہ درخت زہر لگنے لگا ہے دل چاہتا اسے ایک ہی زرب لگا کر گرا دوں میں یہی سوچ کر چھوری لیے گھر سے نکلی تھی مگر میں غلط تھی ایک ٹکڑے میں زبا کر دینے سے تو سارا مزہ ختم ہو جائے گا کیوں نہ بار بار کٹا جائے ہزار ٹکڑوں میں اوف ٹین ایجرز خاور کا فون پھر سے بجنے لگا اس نے مسکرا کر اسے سائلنٹ کیا انگریزی فلمیں کم دیکھا کرو اور اب اندر جاؤ فارس صاحب نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا جاؤ ٹینکیو خاور روکی الجن سے شانی اچکا ہے میں آپ کو کیا کہہ کر پکارا کروں صرف نام سے پکارنا برا لگتا ہے اور ریلیشنشپ ٹائٹل سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے کرنل خاور تم مجھے کرنل خاور کہہ سکتی ہو ملٹری ہے نا یاد آیا ہنی نے اس بات میں سر ہلایا اچھا لگا آپ سے بات کر کے کرنل خاور ہمیں اکثر بات کرنی چاہیے وہ سر کو خم دیتا مڑ کر جانے لگا تو ہنہ نے پکارا کرنل خاور آپ کی فیملی ہے خاور نے مڑ کر اسے دیکھا ظاہر ہے اچھا کون کون ہے آپ کی فیملی میں میری والدہ میری بیوی اور ذرا رکا چہرے پہ مدھم سے مسکراہت آئی میرا بیٹا گڑ عذیت سے مذکر آئی خاور کا فون پھر سے بجنے لگا وہ مڑ گیا تو ہنین بھی گھر کی طرف واپس چلی آئی اس کی آنکھیں سرخ مگر خوشک تھی رات جانے کی سپہر بارش ہوئی تھی کہ جب صبح تلو ہوئی تو موسم خوشگوار اور عبر علوت تھا زمر نے کروڑ بدلی نین ٹوٹی تو آنکھیں کھولی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گھڑی پہن رہا تھا کھڑکی سے روشنی اندر چن چن کر آ رہی تھی زمر کی آنکھیں پت سطور جل رہی تھی اسی طرح کروڑ کے بل لیٹے لہاف کردن تک تانے ہلکا سا پکارا فارس وہ چونگ کر مڑا راؤنڈ نیک کی شرٹ میں ملبوس وہ گھڑی کی سٹرپ بند کرتے آفیس کے لیے تیار ہو رہا تھا اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا آپ کی طبیعت کیسی ہے بہتر تمہیں کیسے پتا تھا مجھے اہستما ہے مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے اسی لیے سٹرپ کا بکل بند کرتے ہوئے وہ اس کے سرحانے آکھڑا ہوا کیا کل کچھ ہوا تھا آپ صرف اہستما کی وجہ سے ایسے نہیں رویا کرتی زمر نے تھوک نکلا ذرا سا بدکت مسکرائی مجھے سادی یاد آ رہا تھا اور میں اس سے چار سال تک تعلق نہ رکھنے پہ گلٹی تھی اب بھی میں بہت بہت گلٹی ہوں فارس میں اسے ڈھونڈ لوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پھر گھڑی دیکھیں میں چلتا ہوں آپ ارام کیجئے گا تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو اسے عجیب وقت پہ عجیب سوال یاد آ رہے تھے فارس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور فارس غازی تو اکثر ایسی باتیں کیا کرتا تھا لیکن آج سے پہلے اتنا درد نہیں ہوا تھا زمر نے اس بات میں سر علایا کل رات کے لیے شکریہ اس نے محس سر کو خم دیا اور مڑ گیا مگر جاتے جاتے اس نے ایک تفہ پھر زمر کو غور سے دیکھا تھا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ کچھ بدل گیا ہے لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا چند گھنٹے مزید گزرے تو وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی سیڑھیاں اترتی دکھائے دی بڑے اببا کے کمرے سے ملحقہ سٹڈی کا دروازہ کھلا تھا نیچے کشن رکھ کر نیم دراز ہنین نظر آ رہی تھی وہ ادھر آئی دروازہ بند کیا اور کاؤچ پہ آ بیٹھی دونوں نے خالی بہران نظروں کا تبادلہ کیا میں نے پین سے وہ فلم مٹا دی ہے اور اس کو سات مختلف جگو اور سیڈیز میں ڈال کر محفوظ کر دیا ہے آپ کیسی ہیں تم کیسی ہو ہنہ نے شانے اچکائے میں شاکڈوں چل لمحے خاموشی سے گزر گئے سمر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور ہنہ چھت کو میں شروع میں فارس کو اچھا سمجھتی تھی مگر پھر میری فیلنگز بدل گئی میں شروع میں ہاشم کو برا سمجھتی تھی مگر پھر میری فیلنگز بدل گئی سمر نے کرب سے آنکھیں بند کی میں نے اس پہ بالکل اعتبار نہیں کیا میں نے اسی پہ اعتبار کیا ہنین چھت کو دیکھتے میں کان کی انداز میں بولی تھی میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی ہنہ میں صرف اسی کو سنتی رہی مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا ہنین مجھے بھی نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا میں نے اس کا یقین کیوں کیا ہنہ میں نے اس کا یقین کیوں کیا پھوپو پھر ہنین نے نگاہوں کا رکھ اس کی طرح پھیرا اور یاسیت سے اس کو دیکھا جو رات والے ملگجے لباس میں اداس سے کاؤش پہ ٹرنگے پاؤں بیٹھی تھی ناک کی نت کی چمک مانت تھی ہنین کو احساس ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھی میرا ریمیج جو ہو بہو ایک سا ہونے کے باوجود دائیں واہ سے الٹا ہوتا ہے فارس مامو نے کیا کہا جب آپ نے ان کو بتایا جب میں نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا بولی کچھ نہیں ہنین ایک دم اٹھی سوک جیسے ٹوٹا او گوڑ آپ نے ان کو نہیں بتایا میں اس کو نہیں بتاؤں گی کیا مجھے بتانا چاہیے ہنین بلکل چپ ہو گئی مامو ہاشم کو گولی مار دیں گے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں لیکن اس ویڈیو سے وہ سمجھ جائیں گے کہ سادھی بھائی کاردار کے ہی پاس ہے اور وہ اس دفعہ صرف ان کو ایکسپوز کرنے یا مالے نقصانتے بس نہیں کرے گا وہ ان کی جان لے لے گا میں ساری رات سوچتی رہی ہوں ہنین یہ ڈاکٹر ایمن یا نیاز بیگ یا جسٹس سکندر نہیں ہے یہ ہاشم کاردار ہے فارس کا اس سے تعلق ہے وہ پاگل ہو جائے گا اور سب خراب ہو جائے گا اس کا دل اسے کنٹرول کرنے لگے گا اور ایسے میں وہ غلطی کر بیٹھے گا اس نے کرب سے آنکھیں بند کی سادھی نے کہا تھا مجھے اسے ہاشم پہ شک گیا میں نے کیوں اس کی بات نہیں سنی میں نے فارس کی زنگی برباد کر دی ہنہ ہنین اس کے قریب آئی اس کے قدموں میں بیٹھے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا انہوں نے ہر چیز بہترین طریقے سے پلان کی تھی آپ نے اپنی صحت کھوئی تھی آپ کے اببہ کو فالی جو گیا تھا آپ اور کیا کرتی زمر نے نفی میں سرے لیا مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی آپ نے سنی تھی پھر اپنی گواہی بھی واپس لے لی تھی آپ نے ان کو جیل نہیں بھیجا یہ سب کرنل خاور اور حاشم کاردار نے کیا ہے میری طرح خود کو الزام دے کر مایوسی کا شکار مت ہو مجھے دیکھئے بیچارگی سے شانی اچکائے مجھے لگتا تھا میں بہت رونگی مگر میں نہیں روئی میرے اندر کی آگ میرے آنسوں کو سکھا چکی ہے مجھے ان سے انتقام لینا ہے کل میں خنجر لے کر ان کے گھر گئی سوچا جو سامنے آیا اس کو قتل کر دوں گی مگر پھر میں نے سوچا کہ ہم یوسف خاندان ہم ان سے ہر دفعہ کیوں ہار جاتے ہیں کیونکہ ہم یوسف بن کر سوچتے ہیں ہم کاردار بن کر نہیں سوچتے اور سادی کو واپس لانے کے لیے ہمیں کاردار بن کر سوچنا ہوگا زمر نے اس بات میں سر الائیا نم آنکھے رگڑی ہم فارس کو ابھی کچھ نہیں بتائیں گے کاردار نے ہمارے ساتھ ناٹر کھیلا اتنے برس اب اداکاری کرنے کی باری ہماری ہے اور ہم سے اچھی اداکاری وہ کر نہیں سکتے ہنین انگارے ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی زمر بھی ہلکا سا مسکرائی آپ فارس مامو کو اتنا تو بتا سکتی ہے نا کہ آپ کو ان کی بے گناہی پر یقین ہے زمر نے گہری سانس لی ہنین میں بہت گلٹی ہوں مجھے نہیں لگتا میں کبھی دوبارہ لا پریکٹس کر سکوں گی میں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے مجھے بہت افسوس ہے لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فارس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی تو ایسا نہیں ہوگا اگر میں زمر یوسف ہوں تو میں سر انڈر نہیں کر سکتی ہنین نے اس بات میں سر الائیا چل ہمیں خاموشی سے گزرے پھو پھو ہم کیوں بے وکوف بن گئے ہم تو اتنے جینئس لوگ تھے اتنے سمارٹ کاردارز کو پہلے ہی دن سے کیوں نہ پکر سکے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے ہنین آپ جتنے سمارٹ ہو جائیں کوئی آپ سے زیادہ سمارٹ ہوتا ہے اور کبھی آپ ان سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں ہم بے وکوف نہیں تھے ہم صرف انسان تھے ہم خدا نہیں تھے ہم دلوں کے حال نہیں جان سکتے وہ ہمارے اتنے اچھے اتنے مینرڈ اور ملنسار سے رشتہ دار تھے رشتہ داروں پہ کون شک کرتا ہے ہنہ فیلحال ہمیں ان سے زیادہ سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے اگر ہماری کمزوریاں ہیں تو ان کی بھی ہوں گی ہم ان کمزوریوں کو ڈھونڈیں گے اور حاشم کو ایسی سزا دیں گے کہ دوبارہ وہ کسی کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارے ساتھ کیا ہنین ایک دم اٹھی چوکلٹ کھائیں گی کچھ دیر بعد اس کمرے میں جھانکو تو ہنہ پاؤں لمبے کیے نیچے کشن پہ لیٹی تھی اور زمر اوپر سوفے پہ لیٹی تھی دونوں اپنی چوکلٹ کا ریپر کھول رہی تھی فرش پہ گولڈن گول چوکلٹ کھائے یہ بڑا سا ڈببہ کھلا پڑا تھا اور ارد گرد دس بیس گولڈن ریپر بکھ رہے تھے آدھا ڈببہ ختم ہو چکا تھا زمر نے ایک ریپر گول مروڑ کر نیچے اچھالا اور چوکلٹ چباتے ہوئے ایک دم ہسنے لگی میں واقعی چار سال پہلے ایک ریکارڈ ریکارڈڈ کال سے بات کر رہی تھی اور مجھے لگا میں فارس کی روح کو قتل جیسے جرم سے بچا رہی ہوں ہنینے ہستے ہستے گردن پیچھے کو پھینکی اور ہاشیم اور اس کی بٹرکس کی ماری ماں بائیس ماہ کی صبح ہمارے گھر آ کر بولے ہمیں کیوں اطلاع نہیں دی ہاں 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 زمر ہستی جا رہی تھی اور ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا ہنین کے ہستے ہستے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ہاشیم کو میسیج کرتی رہی وہ تو سارے میسیج بھائی کو پڑھاتا ہوگا کہ دیکھو میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں زمر بھی ہستی جا رہی تھی اور ہاشیم میرے ہسپیٹل بلز پے کرتا ہے جیسے مجھ پہ احسان کر رہا ہو ہنین کی ہستے ہستے بہتے آنسوں میں تیزی آ گئی تھی باہی لاؤنج میں سیم مو بسورے بیٹھا تھا جون چاکلیٹ کا ڈبا کھایا جا رہا تھا وہ وہی تھا جو ہنہ نے بہت پیار سے سیم کو برترے پہ توپے میں دیا تھا اور آج اتنے ہی پیارے سے پیار سے اس کی علماری سے نکال لیا تھا تب ہی پارس اندر داخل ہوا اببہ کو سلام کر کے سیم کو پکارا تمہاری پوپو اٹھی تھی ہاں وہ سٹڈی میں ہے ہنین کے ساتھ تم جلدی آ گئے بیٹا اببہ کو حیرت ہوئی زمر کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی میں نہیں لے کر جاؤں گا تو وہ چیک اپ کے لیے نہیں جائے گی سیم نے نراضی سے اسے دیکھا بلکل ٹھیک ہے وہ اور وہ کٹو بھی بلکل ٹھیک ہے پارس نے غور سے اسے دیکھا اور ساتھ آ بیٹھا کیا ہوا پوپو کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تمہیں آج پتا چلا ہے مگر صرف سوالیہ برو اٹھایا میری ساری چوکلٹس لے لی اب اندر بیٹھی ہیں اور ہستی جا رہی ہیں میں ایک دفعہ اندر گیا تو وہ کٹو کہتی باہر جاؤ ہم اس وقت بہت دکھی ہیں یار مامو دکھ دکھ میں دونوں میری ساری چوکلٹس کھا گئی ہیں پارس نے اچھمبے سے بند دروازے کو دیکھا پھر اٹھ کر دستک دی ہانا نے دروازہ کھولا جج والی ویڈیو مل گئے ہمیں دیکھی اور آپ بھی انجوائے کریں مسکراتے ہوئے پین اس کی طرح بڑھایا پارس کی نظریں پیچھے سوفے پہ دراز زمر تک گئی وہ چوکلٹ کھولتے ہوئے مسلسل ہستی جا رہی تھی استغفراللہ وہ خفقی سے بڑھ بڑھا کر پین لیے اوپر چلا گیا یہ چند دن بعد کا قصہ ہے رات ہارون عبید کے گھر بھی ویسی ہی سیاہ اتری تھی ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد شہانہ ترز کی اونچی کرسیاں رکھے تھی سربراہی کرسی پہ ہارون بڑھا جمان تھے اور دائیں ہاتھ بیٹھی جوارات سے گفتگو کر رہے تھے وہ رات کے مناسبت سے سیاہ لباس میں ملبوس تھی گردن میں سیاہ نگو اور ہیرو سے جگمگاتے نیکلس پہ انگلی پھیرتی مسکر آ کر ہارون کی بات کا جواب دے رہی تھی جوارات کے دائیں ہاتھ ہابدار بیٹھی سر جکاہ چاولوں میں سوس دروی سے چمچ ہلا رہی تھی گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر جوارات کو بھی دیکھ لیتی ان نگاہوں میں نراضی تھی پوزیسیو قسم کی نراضی تب ہی آبی کے موبائل پہ پیغام آیا ڈاکٹر نوید آبدار دو کیسیز مزید آئے ہیں آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے انٹرویو ارینج کروا دو وہ ایک دم خوشی سے جی شور لکھنے لگی آبی دفتن جوارات نے مسکرا کر اسے دیکھا تم اس روز ڈینر پہ نہیں آئی حاشم تمہارا پوچھ رہا تھا آبی فوراں سمبل گئی ذرا سا مسکرائی آپ کو پتہ ہے میں پارٹیز اور ڈینر پہ نہیں آیا کرتی میں حاشم سے معذرت کرلوں گی اتنے سال بعد دوبارہ سے شہر موو کرنا تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی آبدار نے شانے اشکائے مجھے سارے شہر اچھے لگتے ہیں کراچی میں چند سال رہنے سے وہ بھی اچھا لگنے لگ گیا تھا حاشم میری کالز کا جواب نہیں دے رہا جوارات حارون نے گلا کیا وہ جب سے واپس آیا ہے اپسٹ ہے تم کچھ دن کے لیے میرے بیٹے کو تنگ نہ کرو تو اچھا ہے حارون اور اس بات پہ فارمل سا کہکہ بلند ہوا آپ بھی جبرن مسکرائی اور سر جھکائے موہ میں کچھ بڑھ بڑھائی دفتہ نظر سر کے بوتل پہ پڑی سرمئی آنکھوں میں شرارت چمکی احتیاط سے ان کو دیکھا جوارات حارون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور یہ چائنیز کمپنی کا کیا مقصد ہے حاشم اور تم کن کاموں میں لگے ہو آپ دار نے سر کے سر کے کی بوتل اٹھائی بوتل چھوٹی تھی مگر اس پہ کوئی ٹیگ نہیں تھا اس نے اپنے گلاس میں تھوڑا سا ڈالا پھر مسروف سے انداز میں جوارات کے وارٹر گلاس میں انڈیلا اسے پورا بھرا وہ دونوں ہنوز ایک دوسرے کو دیکھ کر مائنی خیز انداز میں باتیں کر رہے تھے قدر فاصلے پہ کھڑے ملازم نے بیوسی سے آبدار کو دیکھا مگر آبی کی ایک گوری اور وہ چپ رہ گیا آبدار نے معصومیت سے بوتل بند کر کے پری رکھ دی اور بہت سنجیدگی سے کھانا کھانے لگی مگر لبو پہ مسکراہت مسلسل تھی دفتن اجازت طلب کر کے اہمر اندر داخل ہوا آبدار نے چونکر سر اٹھایا پھر خفگی سے اسے اور پھر حارون کو دیکھا بابا کیا ڈینر ٹیبل پہ بھی کمپین مینجر کا ہونا ضروری ہے اہمر کو میں نے ہی بلایا تھا لاؤ پیپرز دو اہمر نے معدب سے انداز میں پیپر بڑھایا تو انہوں نے اینک ناک پہ جماعتیں دستخط کیے چفرات نے گردن اٹھا کر اہمر کو دیکھا اہمر شفی تمہیں حارون کے لیے میں نے ریکمینڈ کیا تھا امید ہے تم نے ان کو مایوس نہیں کیا ہوگا اہمر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا گویا شکریہ ادا کیا پھر ڈیوٹی پہ کھڑی فلپینو میڈ کو مخاطب کیا سوزین پلیز میسیس کاردار کا وارٹر گلاس اٹھا لو اس پہ ڈسٹ ہے گلاس بدل کر لاؤ اہبدار نے ہر بڑھا کر سر اٹھایا وہ سوزین کا انتظار کیے بغیر خودی گلاس اٹھا کر اسے پکڑانے لگا آبی کے آنکھوں میں تلملاہا ٹوبری اہمر اسے دیکھے بغیر کاغذ لیے واپس پڑ گیا وہ معذرت کر کے پیچھے آئی سنو اہمر شفی لاؤن میں تیزی سے چلتی آئی اور نرازی سے اسے پکارا اہمر تسلی سے مڑا جی میرے ملازموں کی حمد بھی نہیں ہے کہ میری ڈائننگ ٹیبل پہ مداخلت کرے تو آپ کو کس نے اجازت دی کراکری ہٹانے کی میس عبید ہم دونوں کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے ایک کڑوا گھونٹ پی کر ذرا سا کھانس کر میسیز کاردار یہاں آنا ترک نہیں کریں گی اگر کچھ خراب ہوگا تو آپ کا اور آپ کے والد کا رشتہ وہ موں میں کچھ بڑھ بڑھائی مجھے فارسی میں گالیاں ذرا انچی دیا کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئیں اپنے دوست کی جگہ تمہیں مرڈر ہو جانا چاہیے تھا اس کی شرڈ کی طرف اشارہ کیا آج پھر وہ کسی سیف سادھی واک سے واپس آیا تھا نوازش لیکن وہ صرف میسنگ ہے امید ہے کہ زندہ ہوگا وہ جو خفقی سے اندر جانے لگی رکھی تو تعویٰ نہیں مانگا کسی نے نہیں وہ نیس قوم کا سائنس دان تھا تھرکول میں کام کرتا تھا ایسا بندہ وزاتے خود بہت قیمتی ہوتا ہے تو یقیناً اس کو مقید رکھ کر اس سے قیمتی معلومات نکلوائی جاری ہوگی خیر یہ صرف ایک تھیوری ہے اور حابدار عبید جو امر شفی پہ فاتحہ پڑھ کر جانے لگی تھی اور محض انسانی ہمدردی کے لیے چند سوال پوچھ لیے تھے ایک دم رکھ کر اسے دیکھنے لگی تم کہہ رہے ہو کہ وہ تھرکول کا سائنس دان تھا اور اسے کسی نے کہیں چھپا رکھا ہے دل زور سے دھڑکا ہم اوکے میں آفیس جا رہا ہوں آپ ڈینر مکمل کریں اور حابدار عبید وہیں گمسم کھڑی رہی ایک لمحے نے اسے قید کر لیا تھا وہ الہام کا لمحہ تھا اس رات انیکسی کے تیہ کھانے کی ساری بتیاں جلی تھی اور اس چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلا تھا فارس اور ہنہ کرسی پہ بیٹھے تھے جبکہ زمر میز سے ٹیک لگائے کھڑی ہنین کو بتا رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے پشلے ساڑھے تین ماہ میں اس گن کے تمام خریداروں کا پتہ کیا مگر بے سود جائے وکوا کے آگے پیچھے مگر ہر جگہ سے ریکارڈنگ صاف ملتی ایئر ایمبولینس پرائیویٹ ڈاکٹر سادی کے ہر ممکنہ دوست ایک ایک سے ملے وہ بتایا جا رہی تھی اور ہنین سن رہی تھی کہ جنگ میں جانے والے اور پیچھے بیٹھے رہ جانے والے برابر ہو سکتے ہیں جب وہ خود کو ہاشی میں مصروف رکھ رہی تھی تو یہاں کوئی راتوں کو جاگ جا کر ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا ہاشم اوف اس نے سر جھٹکا وہ کوئی ٹین ایج کرش نہ تھا کہ حقیقت معلوم ہونے پہ دل سے نکل جاتا اور وہ ہسی خوشی رہنے لگتی وہ تو مرضِ عشق تھا اور آج بھی پہلے کی طرح جان لے وا تھا فارس دیوار پہ لگی جج کی تصویر دیکھ رہا تھا جب ہنہ نے بکارا آپ کو ہسپتال یوں جلانا نہیں چاہیے تھا فارس نے سوالیا برو اٹھائی آپ کو ان دونوں میاں بیوی کو اندر لوگ کر کے ہسپتال جلانا چاہیے تھا وہ ہلکا سا ہسا بہت دن بعد شاید بہت سالوں بعد اس نے ہنہ کو واپس مون میں دیکھا تھا پھر آگے ہو کر لیپ ٹاپ کی سکرین اس کے سامنے کی اسے کام سمجھایا تم یہ کر لوگی شور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمر کافی بنانے جا رہی تھی آج پوری راہ جا کر ہر چیز فائنل کرنی تھی جاتے جاتے رکھی ہنہ تمہارے لئے کریم ڈالوں جی بالکل ہنہ نے مسکرا کر کہا زمر بھی مسکرا کر سر ہلاتی چلی گئے فارس نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی دوسری ہنین پہ پھر ٹاپ کرتے ہو سرسری سا تفسرہ کیا کسی کی بڑی دوستی ہو گئی ہے ہنین نے چونک کر اسے دیکھا پھر چمک کر بولی کسی کو بڑی جلن ہو رہی ہے وارٹ ایور اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی ہنین مسکرا کر سکرین کی طرف متوجہ ہو گئی سج شکر کے دل کی حالتی راز ہی رہتی ہے ورنہ بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے اوپر زمر کچن میں کھڑی کافی بناتے ہوئے ندرت سے معامول کی باتیں کر رہی تھی پھرکی سے کسر کی پشت اور حاشم کی بلکنی دکھائے دیتی تھی زمر نے رخ بلکل مور لیا کم از کم اگلے کچھ دن تک وہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی ورنہ خود پہ کابو رکھنا مشکل ہو جاتا ابھی خود کو تیار کرنا تھا مضبوط کرنا تھا ایک لمبی اداکاری کے لیے دو ہفتے بعد جب ستمبر دم توڑا تھا اور حبس اور گرمی کافی حد تک کم ہو چکی تھی انیکسی پہ شام پھیلی تھی فارس اپنے کمرے کے باتھروم میرر کے سامنے کھڑا تھا آئینے میں خود کو دیکھتے وہ ریزر سے آہستہ آہستہ شیونگ کریم وائپ کر رہا تھا ایک وائپ دوسرا وائپ ایک جگہ ہلکا سا کٹ لگا تو وہ رکا انگلی سے خون کی ننی بون کو چھو کر دیکھا آنکھوں میں وہیں سرد مہری تپش تھی میں نے تمہیں اپنے چیمبرز میں صرف اس لیے بلایا ہے فارس غازی تاکہ تم وہاں تماشا نہ کرو وہ میز کے سامنے ہتھکڑی میں کھڑا تھا اور میز کے پیچھے کھڑے جج کپ میں ٹی بیک کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے اب کہو جو تم نے کہنا ہے اور پھر خاموشی سے غائب ہو جاؤ فارس نے بلیڈ رکھا اور ٹوٹی کھولی جھک کر ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھرا اور چہرے پہ ڈالا تھنڈا پانی چہرے کو دوتا کچھ چھنٹے آئینے پہ بھی گراتا گیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے گناہ ہوں یہ فیصلہ میرا کیس سننے کے بعد آپ کو کرنا ہے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا کیس سنا جائے ہر پندروے دن کسی قربانی کے جانور کی طرح مجھے کوٹ لاکر ریمان میں توسی کر دی جاتی ہے چھے چھے مہینے تک سمہاتے نہیں ہوتی ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو میز پہ رکھے وہ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا تاریخ ملے تو پروسیکیوٹر نہیں آتا کبھی جج غائب ہوتا ہے کبھی ہرٹال ہو جاتی ہے میں دو سال سے چودہ چودہ دن کی امید پہ جیل میں مہلک ہوں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے باہر نہیں لانا چاہتا پھر بھی میں تم سب کو ایک موقع دیتا ہوں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر توڑ توڑ کر الفاظ ادا کیے میرا کیس سنا جائے ہر ہفتے سنا جائے غیر معاینہ مدد کے لیے ملتوی نہ کیا جائے جج صاحب معاینے میں اپنے عقص کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم ڈرس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا تین دو ایک اپری بٹن کو کاج میں مکیت کرتے اس کی آنکھوں میں وہیں سر سی آگ تھی جج صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے راؤنت سے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا گھون بھرا پھر کپ رکھ کر آگے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اگلی دفعہ اگر مجھے پکارنے کی غلطی کرنا تو مجھے یور آنر کہنا سنا تم نے یور آنر کیونکہ میں ایک عزت معاب عدالت کا آنر ایبل جج ہوں سینے پہ انگلی رکھ کر تاقبر سے کہا میں ایک من آف آنر ہوں اگر تم سے بات کر رہا ہوں تو اس کو اپنے خوش قسمتی سمجھو یور آنر سنا تم نے میں ایک سیلف میر آدمی ہوں ایک دن میں عدالت عظمہ کا چیف جسٹس ہوں گا اور تم جیسے آنر کلرز تب بھی جیل میں سر رہوں گے تم مجھ پہ رشوت کا کیا الزام لگاؤ گے پیسہ میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں فارس غازی میں جسٹس سکندر حسین ہوں میں اپنے آنر کیلئے جیتا ہوں وہ اب کمرے میں ٹریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا گریے سوٹ پہنتے ہوئے اس نے اپنے عکس کو دیکھتے کالر درست کیے پھر پرفیوم کی شیشی اٹھا کر اپنے گردن پر سپریے کی لمحے بھر کے لئے آنکھیں بند کی خوشبو سی ہر جگہ پھیل گئی تو تم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہو کہ میں مجرم ہوں اب میری بات سنو ہتھ کڑیوں والے ہاتھ میز پہ رکھے وہ کھڑے کھڑے جج کی طرف جھکا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا میں پتہ ہے کون ہوں میرے پاس وہ گنز کیوں ہوتی ہیں کیونکہ میں ایک شکاری ہوں اور میں قبر تک اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہوں اس لیے یور آنر تمہیں میں اس کیس سے دستبردار ہونے کیلئے تو کہوں گا ہی لیکن ایک بات اپنے مالکوں کو بھی بتا دینا بینہ پلک چپ کے اس کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا انہیں کہنا کہ ایک دن فارس غازی باہر ضرور آئے گا اور اس دن فارس غازی ہوگا جج بھی جیوری بھی اور جلاد بھی پھر سر کو خم دیا یور آنر فارس وہ مسکر آئے جس دن میں سپریم کورٹ کے جسٹس کا حلف اٹھا رہا ہوں گا اس دن بھی تم جیل میں سر رہے ہوگے اس نے آنکھیں کھولی اس واقعے کے ایک دن بعد اس نے جج کو کیس سے دستبردار ہونے کی درخواست دے دی تھی جج ہٹ بھی گیا لیکن سادی کے ہاتھ ویڈیو لگ جانے کے بعد سادی نے سارا خیل ترتیب دیا اور وہی جج دوبارہ اس کیس کی سماعت کرنے لگا فارس نے آہستہ سے کوٹ کا بٹن بند کیا اکس میں اپنے پیچھے زمر آکھڑی ہوتی دکھائی دی وہ اس کی شرٹ کے کالر کو دیکھ رہی تھی تم ٹائی کیوں نہیں پہنتے فارس نے چہرہ موڑ کر انہی سر تپتی نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ ٹائی مجھے پھانسی کے پھندے کی طرح لگتی ہے اور فارس غازی تو ایسی واتیں کیا کرتا تھا لیکن آج سے پہلے اتنا درد سمر نے نگاہیں چراتے سر جھٹکا وہ سیار ڈریس میں بال ہاف باندے تیار کھڑی تھی تم تیار ہو پوری طرح وہ کہتے وہ چابیوں اٹھائے دروازے کی طرح بڑھ گیا ہال میں وسی پیمانے پہ ڈینر ٹیبلز لگی تھی ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے میمبرز ججز سینئر وکلا پروسیکیوٹر سب شامل تھے ایک بھورے سوٹ بالا شخص جو وقیل نہیں تھا مگر جس طرح آگے پیچھے ہدایات دے رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ جو ڈینر بظاہر جسٹس سکندر کی طرف سے ہائی کورٹ کا جج مقرر ہونے کی خوشی میں دیا گیا ہے اس کا فنڈ کرنے والا یہیں امیر آدمی ہے ایک میز پہ زمر یوسف کھڑی تھی سیاہ لباس اور ہلکی جولری کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ جسٹس سکندر کو مبارک بات دے رہی تھی آپ آج کل نہیں نظر آ رہی سادی والی تلخی بھولایا کہ یہ تو کچھہری کا روز کا معمول تھا وہ مسکراتے ہیں جوب ختم ہونے کے بعد کچھ ماں پرائیویٹ پریکٹیس کی تھی کچھ دن سے وہ بھی چھوڑ دیا آج کل ہاؤس وائف ہو مسکرا کر ساتھ سوٹ میں ملبوس ہینڈسم سے فارس کی طرف اشارہ کیا تو جسٹس صاحب اس کی طرف مڑے ایک معنی خیز مسکراہت اس کی طرف اچھا لی معلوم پڑتا ہے کہ شکاری نئی زنگی شروع کر چکا ہے گڈ مساحفے کے لیے ہاتھ بڑھایا فارس کھلے دل سے مسکرایا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما کر تو چکا ہوں لیکن انسان اپنے ماضی سے یور آنر گڈ گڈ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ خوشی ہوئی تم سے دوبارہ مل کر مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی اور بہت مبارک ہو آپ کو یور آنر بل آخر آپ کو وہ سب ملنے جا رہا ہے جس کے آپ مستحق ہیں جج صاحب نے سر کے خم سے شکریہ وصول کیا فخر سے اردگر پھیلی تقریب اس عزت اور وقار کو دیکھا جو ہر ایک کی آنکھوں میں ان کے لئے تھا میں نے تمہیں کہا تھا شکریہ ایک دن ہم سپریم کورڈ بار میں ملیں گے پھاری سلکہ سا ہس دیا اور ہاں تمہارے بھانجے کا افسوس ہوا لگتا ہے اس نے اپنے قد سے بڑے دشمن بنا لئے تھے مگر تم اپنا خیال کرنا کالر جھاڑے اور آگے بڑھ گئے ان سے ہاتھ ملانے کے لئے بہت سے لوگ منتظر تھے طویل میز کے گرد بیٹھے افراد اب اٹھ اٹھ کر بوفے ٹیبل کی جانب جا رہے تھے زمر اپنی جگہ سے اٹھی چند بکلا حد سماعت میں بیٹھے تھے سو شاہست کی سے فارس کو مخاطب کیا آپ کو کچھ لادو میں آ رہا ہوں وہ اس کے ساتھ اٹھا بکلا برادری کو یاد تھا کہ وہ مرڈر ٹرائل کے تحت چار سال جیل میں رہا ہے یہ بھی یاد تھا کہ زمر نے اس کے خلاف قواہی دی تھی اور اکثریت کو اس کے گناہگار ہونے کا یقین بھی تھا لیکن مقدمے جیل پیشیاں یہ اس کمیونٹی میں اتنا عام تھا خود ہر ایک پہ اتنے کیسز تھے اور اتنے کیسز میں اس نے ایک دوسرے کو پھسا رکھا تھا کہ عام لوگوں کی نسبت ان کو اس بات سے فرق کم پڑتا تھا وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے بوفے ٹیبل تک گئے فارس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی مجھے آپ نہ کہا کریں میں صداقت تھوڑی ہوں سمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا وہ مسکر آیا تھا وہ نہیں مسکر آئی چپ چاپ کھانا ڈالنے لگی وہ ڈل لگ رہی تھی دھفتہ نے ایک ویٹر وہاں سے گزرا اور ریموٹ اٹھائے اس نے باری باری ریسٹورنٹ میں لگے ہر ٹی وی سکرین کا چینل بدلا ایک مقصود چینل سیٹ کیا اور آواز انچی کر دی پھر سر جھکا ہے فارس کے قریب سے گزرنے لگا تھا تو فارس نے اس کی جیب میں لپٹے ہوئے نوٹ رکھے اور کندے کو ہلکا سا تھپکا تو وہ آگے بڑھ گیا فارس نے نظر اٹھا کر کوئی سیٹی وی کیمرے کو دیکھا اٹھا کر سیٹی وی کیمرے کو دیکھا جس کا روح اس طرف نہیں تھا اور مسکر آیا آج کی شام یور آنر کے نام وہ دونوں واپس طویل میز پہ آ بیٹھے تو جسٹس سکندر ان کے سامنے مگر چند کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے تھے بھکار سے کھڑی گردن اور فخر سے اٹھے کندھوں کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاؤں جسٹس اسید ایسے موقع ہر شخص کے کریئر میں آتے ہیں لیکن حلال کا ایک لکمہ جو آپ اپنے اولاد کے حلق سے گزارتے ہیں اس کا کوئی نیمل بدل نہیں وہ کہہ رہے تھے اور باقی افراد میں ہر شہ جاننے کے باوجود بھی سردھنا وہ کہتے ہیں کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے شیر کا ایک دن فارس نے مسکراتے ہوئے گراس لبوں سے لگایا جسٹس صاحب اپنا فکرہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ زمر نے کانٹا زور سے پلیٹ میں گرایا تھا اوہ گارڈ چھیرہ مڑے وہ اتنا انچا بولی کہ چند لوگ اسے دیکھنے لگے پھر اس کی نگاہوں کے تاکو میں ٹی وی سکرین کو دیکھا اور ریسٹورانٹ کے اس ہال میں تین ٹی وی سکرین نصب تھی یہ بڑی بڑی صاف اور واضح سکرین اور سب لوگ اب مڑ مڑ کر ان پہ چلتی نیوز دیکھ رہے تھے نیوز کاسٹر حسب مامول حلق پھار کر انچا انچا کہہ رہی تھی یہ ویڈیو کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ پوسٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی وائرل ہو گئی ہے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ویڈیو میں موجود سیاہ کوٹ والے شخص کی شناخت ہائی کوٹ جج جناب جسٹس سکندر حسین شاہ کے نام سے ہوئی اور ریسٹورانٹ میں سناٹا چھا گیا تھا جسٹس سکندر ہاتھ میں گلاس پکڑے سن سے گردن اٹھائے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے ایچ ڈی کوالٹی کی ساپ اور واضح ویڈیو جس میں سٹڈی ٹیبل کے سامنے ایک کرسی پہ او سی پی صاحب نظر آ رہے تھے اور تیز تیز کاغذ پہ کچھ لکھ رہے تھے ان کے سر پہ جسٹس صاحب کھڑے تھے اور غصے سے کچھ کہہ رہے تھے آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی مگر آواز کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ جیسے ہی او سی پی نے کاغذ اور کلم رکھا جج نے جواب اس کے سر کے پیچھے کھڑے تھے جو اب اس کے سر کے پیچھے کھڑے تھے اور کیمرے میں بہت واضح نظر آ رہے تھے ایک دم او سی پی کی گردن میں بازو ڈال کر ان کو جکڑا اور اس سے پہلے کہ وہ ان کا ہاتھ ہٹا پاتے جج نے ایک سرونج اس کے کندے میں گاڑی او سی پی مضہمت کر رہے تھے ان کا بازو ہٹا تھے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے لیکن پھر ان کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا گردن ایک طرف لڑک گئی جج نے سرونج جیب میں ڈالی کالر جھٹکے او سی پی کا سر کاغذ پہ رکھا بازو درست کیے جیسے وہ لکھتے لکھتے سو گیا ہوں اردانے کیلئے مر گیا یہ ایک طویل ویڈیو میں سے کاٹا ہوا ایک ننہ سا کلپ تھا جس کی قیمت سادی یوسف نے فارس غازی کی بریت لگائے تھے اب وہیں کلپ ریسٹورانڈ میں ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا اور جسٹس سکندر کا چہرہ سفید پڑھ رہا تھا پھر لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے حیرت شوق اور ایکسائٹمنٹ سے ان کا الٹا رکھا موبائل مسلسل وائبریٹ ہونے لگا ٹینر کے فنڈر نے جلدی سے ویٹر کو اشارہ کیا وہ اب اس سے پچھلے دروازے کا پوچھ رہے تھے جسٹس سکندر ایک دم اٹھے کسی سے بھی نگاہ ملائے بگا ہے وہ بہرونی دروازے کی طرح بڑے دو وکلا ان کے سات لپکے فارس غازی نے زیرے لپ مسکراہت کے سات گلاس سے مزید ایک گھون بھرا اور دلچسپی سے اردگیر پھیلی افرہ تفری دیکھیں جسٹس سکندر نے بہرونی دروازے سے باہر قدم رکھا تو نیچے سڑک پہ ریپورٹرز تھے ان کے کیمرے فلیش کی چمکتی لائٹس مائکس کی کتار پریشان حال سا مینجر کہہ رہا تھا سر ہمیں نہیں معلوم ان کو کس نے ادھر بلایا ہے لیکن اندر ٹیک لگائے بیٹھے فارس نے گلاس سے آخری گھون بھرا اس کے لبوں پہ سر سے مسکراہت ہنوز جمی تھی جسٹس سکندر کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی وہ سر جھکائے ذہنے اتر رہے تھے آج رات ایک لڑکے کو غائب کرنا ہے ہسپتال کا نام بھیج رہا ہوں مگر پہلے اس کا آپریشن ہونے دو ڈاکٹر توکیر بخاری کو بھی ادھر بلالو لڑکے کو زندہ سلامت نکالنا ہے گارز میڈیا کے نمائندوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر یکے بعد دگرے مائک ان کے چہرے کی طرح بڑھ رہے تھے کیا آپ اس ویڈیو کی تصدیق کرتے ہیں کیا انٹرنیٹ بورڈ کے آفیسر کانفیڈنشل پریس کی جان لینے والے آپ ہی تھے میرے بس میں ہوتا تو اس لڑکے کو وہی ختم کروا دیتا لیکن دوستوں کے ہاتھے مجبور ہوں ارے نہیں فکر مت کرو کسی کو علم نہیں ہوگا ہو بھی جائے تو وہ متوسط طبقے کے معمولی لوگ ہیں ہمارا کیا بگاڑ لیں گے جانے دو اس بی بہت دیکھے ہیں فارس غازی جیسے وہ چہرہ جکائے اپنے ساتھیوں کی معیت میں حجوم سے نکل رہے تھے ساتھی وکلا اور گارز پا مشکل ریپورٹرز کے درمیان سے راستہ بنا پا رہے تھے ریسٹورانڈ میں خانہ بھول کر چہہ مگوئیوں اور پھر ڈسکشن شروع ہو چکی تھی ٹی وی کی آواز انچی کر دی گئی تھی ڈینر کے فنڈر کو تھنڈے پسینے آ رہے تھے اس کے ہائی کورٹ میں تیرہ کیسیز بھسے تھے اور ان کو چند منٹ پہلے تک پئیے لگ جانے تھے مگر اب باہر جسٹس صاحب کی کار روانہ ہوئی اور ذرا تحفان تھما تو وہ دونوں بھی نکل آئے پارکنگ گیریہ تک جاتے ہوئے فارس کہہ رہا تھا سٹیپنی کے مطابق سادی نے جج کو کہہ رکھا تھا کہ یہ ویڈیو اس کے لائر کے پاس ہے اور اسے کچھ ہونے کی صورت میں وہ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جج کو اس سکینڈل سے نکالنے کے لیے کون آتا ہے وہ محفوظ سا کہتا کار کا لاغ کھول رہا تھا سمر دوسری طرف خاموش کھڑی تھی جج ایک مہرا نہیں تھا وہ ان لوگوں کا دوست ہے سو اس کے دوست اس کو بچانے ضرور آئیں گے کوئی سیاست دانوں میں سے کوئی وکلا برادری سے کوئی بزنس کمیونٹی سے اور کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون اس کو بچانے آتا ہے وہ لوگ اب بخلا چکے ہوں گے اور وہ غلطیاں کریں گے سمر میں آپ سے بات کر رہا ہوں لوک میں چابی روک کر اس نے اسے پکارا سمر نے چانکر سر اٹھایا پھر گردن ہلائی ہم میں سن رہی ہوں اس طرح ہم ان سب لوگوں تک پہن جائیں گے پارس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا ہم سہادی تک پہنچنے کے اتنا قریب ہیں انگلی اور انگوٹھے سے ایک انچ کا فاصلہ دکھایا مگر آپ اتنی ڈل اور بجی بجی کیوں لگ رہی ہیں نہیں تو کچھ تو ہوا ہے برنا کل رات تک آپ بہت ایکسائٹڈ اور خوش تھی پھر یاد آیا صبح آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی کیا کہا اس نے سمر نے چانکر اسے دیکھا میسیس زمر ذہن میں ڈاکٹر کاسم کے الفاظ گنجے میرے پاس آپ کے لئے اچھی خبر نہیں ہے ہاں میں گئی تھی وہ سانس لینے کو رکھی وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا جس اتیا شدہ گردے پہ آپ سروائیو کر رہی ہیں وہ نکارہ ہو چکا ہے مگر فارس ڈاکٹر صاحب تھے ہی نہیں میں انتظار کر کے واپس آ گئی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی دھل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا اوہ گارڈ اب اس کا وہ والا گردہ بھی نکارہ ہو گیا ہے اب کیا ہوگا مجھے زمر کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا اور بیچاری اس کو سب پتہ چل گیا اس کے لئے ظاہری سے بات اب مشکل ہے اس نے اتنے بلندوں بانگ دعوے کیے تھے کہ تم ہی قاتل ہو تم نے ہی قتل کیا ہے زرتاشہ کا تم نے ہی مجھ پر اٹیک کر آیا تھا اور جب اس کو پتہ چلا ہے کہ وہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں کوئی ایسا سین ہی نہیں تھا تو اب ظاہری سے بات اس کے لئے مشکل ہوگا اور پھر وہ یار نمراہ احمد بار بار پھر وہ وہ کہتی ہے کہ فارس تو ایسی باتیں کرتا ہی رہتا ہے پھر اس کو اتنا درد کیوں فیل ہو رہا ہے پہلے اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا وہ تو ایسی باتیں بولتا ہی رہتا تھا نا تو اب اس کو گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یار اس نے نہیں کیا کچھ بھی اور میں اس کو اتنے سال ایسے کرتی رہی ایسے کہتی رہی اس کو الزام دیتی رہی تو اب ظاہری سے بات اس کو گلٹ و فیل ہو گا ہی تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے یار میں کیا کروں میں میرے سے نہیں ہو رہا صبر میرا پیپر بھی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہی یہ ایسی ہی ہوتا ہے کہانی کہ آپ کو دلچسپی ایک دفعہ لگ جائے ایک دفعہ لد لگ جائے تو آپ کو اس کو ختم کر کر ہی رہنا ہوتا ہے تو مجھے بھی یہی ہو رہا اور میں تین چار ایپیسوڈ چھیں ایپیسوڈ جس کے آج ریکارڈ کر چکی اور مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ میں کر چکی ہوں اب ریکارڈنگ تو مجھے بس کر دینا چاہیے لیکن میرا دل نہیں بھر رہا ہے تو خیار ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں اپنا ڈہیر سارا خیار رکھے گا